عورت کے ایک سوال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی صحابہ نے عرص کیا کہ یا صور اللہ ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا خوبصورت سوال کر سکتی ہے دوستو یہ تھی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے عورتوں کے عجر کے بارے میں بہت ہی خوبصورت سوال کیا جس پہ اللہ کے حضور نے کیا جواب دیا آئیہ آپ کو سناتے ہیں واقعہ حضرت اسمہ انساری صحابہ ہیں جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پر قربان میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں بے شک آپ کو اللہ جللہ شانہوں نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اس لئے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھری رہتی ہیں پردوں میں بند رہتی ہیں اور انہی مردوں کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھ رہتے ہیں جمعہ میں شریکی ہوتے ہیں جماعت کی نمازوں میں یہ شریک ہوتے ہیں بیماروں کی آیادت کرنے یہی مرد لوگ جاتے ہیں جنازوں میں شرکت یہ کرتے ہیں حج پر حج کرتے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر جہاد بھی مرد ہی کرتے ہیں اور جب وہ حج یا عمرے یا جہاد کیلئے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے لئے کپڑا بنتی ہیں ان کی اولاد کو پالتی ہیں کیا ہم ثواب میں ان کی شریک نہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی عورت دیکھی یا سنی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سن اور سمجھ اور جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خواند کے ساتھ اچھا برطاو کرنا اس کی خوشنودی کو ڈھونٹنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ نہایت خوش ہوئی اور واپس ہو گئی ناظرین فائدے کی بات یہ ہے کہ عورتوں کا اپنے خواندوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا اور ان کی عطاعت و فرما برداری کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم نے ایک مرتبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکدس میں عرض کیا کہ عجمی لوگ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اشارت فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے خابندوں کو سجدہ کیا کریں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ خابند کا حق ادا نہ کرے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اونٹ آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا صحابہ نے عرض کیا کہ جب یہ جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اشارت فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خابند کو سجدہ کرے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت ایسی حالت میں مرے کہ خابند اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر عورت خابند سے ناراض ہو کر الہدہ رات گزارے تو فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ دو آدمیوں کی نماز قبولیت کے لیے اسمان کی طرف اتنی بھی نہیں جاتی کہ سر سے اوپر ہی ہو جائے ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہو اور ایک وہ عورت جو خابند کی نافرمانی کرتی ہو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں چزاکلہ